کہ نماز کا اصل مقصد ہی کیا اور کیا نماز صرف وہی ہے جو صرف ان کو کہا گیا یہاں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر سیتی رَبَّنَا اِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ زُرِّيَتِي بِي وَدِنْ غِيْرِي جِزْزَيِنْ اِنْدِكَا بَيْتِكَلْ مُحَرَّمْ رَبَّنَا لِيُّ كِمُسْصَلَاةً ابراہیم علیہ السلام جب حاجرہ علیہ السلام اور ان کے لڑکے ان کے اولاد جو تھی اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے جب وہاں پر بیت الحرام یعنی اللہ کی جو جگہ ان کو جو اللہ نے بتائی تھی جہاں پر کعبہ ہے تو وہاں پر ان کو چھوڑا اور وہاں پر چھوڑنے کے بعد پھر وہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے رب بے شک میرے اپنی اولاد اولاد کو بے آباد گھاٹی میں چھوڑا ہے جہاں پر کچھ اکتا نہیں ہے تیری حرمت والے گھر کے پاس میں ان کو بسا دیا ہے یہ ہمارے رب تاکہ یہ سلات قائم کرے کس لیے دعا کر رہے ہوں کہ اللہ میں نے یہاں پر ان کو چھوڑ دیا ہے ان کو یہاں بسا دیا ہے اور یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے اکتا کچھ بھی نہیں ہے کھیتی بھی نہیں ہے نہ پانی ہے کچھ نہیں ہے لیکن میں نے ان کو یہ چھوڑ دیا ہے کس لیے چھوڑا تاکہ یہ نماز قائم کرے اب اگر سلات قائم کرے یعنی کہ ربنا لی لی کلی کہ وہ سلات قائم کرے تو اگر سلات یہی ہے اگر ہم اس کو سمجھتے کہ سب نماز ہے یا پھر جادہ سے جادہ جو جماعت کے ساتھ میں پڑھ لینا ہے یہی ہے تو پھر یہ نماز کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ تو پھر کئی بھی ہو سکتی تھی جہاں سے وہ آئے تھے جہاں پر تھے وہ وہاں سے تقریباً پندرہ سو کلومیٹر دور وہ اس جماعے میں چل کر آئے ہیں وہ وہاں لاکر ان کو چھوڑا ہے ایک تو اللہ کا حکم تھا دوسری چیز یہ نہیں تھی کہ اگر بات سلات کی ہوتی تو وہاں بھی کر سکتے تھے اتنی دور آکے سب نماز قائم کرنے کے بھی نماز پڑھنا ہے ہاں پر اس وجہ سے تو نہیں ہے تو نماز تو کہیں بھی پڑھی جا سکتی تھی ان کے پاس وہ بھی تھا تو اتنی دور جانے کی جرورت نہیں تھی تو سب نماز والی سلات وہاں پر بات نہیں کیسی بھی نماز کی بات ہو یہ سلات جو وہاں پر ہے وہ نظام والی بات کہ یہاں سے یہ نظام قائم کرے اس کعوے کو یہ سینٹر بنائے یہاں سے ایک سسٹم چلے تو یہ سینٹر بسنا جروری ہے یہ سینٹر ویرانی ہونا چاہیے تو یہاں سے یہ سینٹر بسے گا یہاں پر یہ ویرانی نہیں ہوگی تو پھر یہاں پر یہی سے پوری دنیا کا نظام یہی سے چلے گا اور چلا ہے وہاں سے اور رہے گا قیامت تک وہاں پر سے نظام چلنا ہے تو یہ اس لیے تھا کہ وہ اس لیے سلات قائم کا سلات قائم صرف وہ نووالی نماز نہیں جو کو سزدے والی بات وہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ تاکی وہاں پر سے ایک نظام اور ایک سسٹم وہ قائم ہو سکے اور ایک سسٹم قائم کرنا اور ایک سینٹر ہونا جروری ہوتا ہے ایک ملک آپس میں لڑتے ہیں لیکن جب تک کی اس کا سینٹر جو اس کی رازدھانی ہے جو اس کا کیپیٹل ہے اس کو فتح نہیں کیا جائے گا فتح نہیں مانی جائے چاہے وہ پوری ملکوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہو لیکن فتح تب مانی جاتی ہے کہ جب اس نے اس قلعے کو دے لیا جہاں پر سے اس کی ستہ چل رہی ہے ساتن چل رہا ہے جو رازدھانی ہے جو کیپیٹل ہے تو کیپیٹل ہوگا تب ہی جا کے وہ جیت مانی جائے نہیں تو وہ جیت نہیں مانی جاتی ہے تو اصل سب سے جروری ہے کہ کیپیٹل ہونا چاہیے سینٹر ہونا چاہیے تو سینٹر کی وجہ سے تو کہا کہ یہاں پر سے وہ قائم کرے یعنی کہ یہاں سے نظام قائم کرے اس کا مطلب وہ تھا نہ کہ نماز اس سے پانچ وقت کی نماز نہیں نماز ہمارے لئے جروری ہے جو پانچ وقت کی یہ دین کا ضروری لازمی حصہ اس کا تو ہم کو جواب دینا ہی یہ ماف نہیں اور کچھ ایسے بھی جو ارکان ہیں لوگ ایسے بھی ہیں جو ان ارکان کو بھی نہیں بانتے پانچ ارکانوں کو بلی نماز کو بھی اس کے اندر ایک جو ہے ہمارے اندوستان کے حالانکہ ملک میں الگ الگ بہت جگہ ایک فرقہ ہے جس کو الہ قرآن کہا جاتا ہے اس کے جو بانی تھے اندوستان کے اندر عبداللہ چکرل ہوئی یہ جو ہے یہ مانتے تھے یہ نماز کو مانتے تھے انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے لیکن آج انہی کے فرقوں کے اندر سے جو فرقہ الگ ہوا اور اس میں سے بھی چار پانچ فرقے ہو گئے جس میں سے کوئی کہتا ہے کہ نہیں کچھ مانتے ہیں کہ پانچ وقت کی ہے وہ کہتا ہے نہیں تین وقت کی ہے کوئی کہتا ہے کہ نہیں ایک ہی ہے وہ کچھ کہتا ہے ہی نہیں اس کا تو مطلب وہ ہی نہیں تو ان کے اندر بھی بڑھ گئے تو اس میں یہ پھل کے ہو گئے اور یہ حدیث کو بالکل نہیں مانتے پوری حدیث کا انہی ایک حدیث کو نہیں لیتے ہیں مان لیتے ہیں پولے قرآن کے اندر سے آگیا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے لیکن نماز اتنا اہم و جروری حصہ ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ نیسا سورہ نیسا سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو تین میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جنگ جہاد کی بات بتائی کہ جنگ جہاد پہلے پورا تذکیر ہے اس کے آگے آیت نمبر ایک سو دو کے اندر فرمایا پھر یہاں پر فرمایا کہ پھر جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کون سی نماز سے فارغ ہو جاؤ کہ وہ جنگ کے اندر جو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ وہاں پر نماز پڑھی جائے گی جنگ کے اندر وہ اس کا طریقہ بھی بتائے گا قرآن کے اندر نماز پڑھنے کا کہ ایک پہ لے ایک رکعت پڑھیں گے سجدے تک پھر دوسری وہ حفاظت میں کھڑے رہیں گے آدھے لوگ پھر وہ ہڑ جائیں گے وہاں سے اور پھر واپس آگے وہ دوسری ہو جائے گی دوسری اور پھر وہ قائم کریں گے یعنی وہاں پر بھی نماز جنگ کے اندر بھی نماز تو اس کے بعد کہا ہے کہ جب اس نماز سے فاری ہو جاؤ تو اللہ کو کھڑے اور لیٹے ہونی کی حالت میں بھی یاد کرو پھر جب اتمینان ہو جائے تو پھر نماز قائم کرو بے شک نماز اپنے مقررہ وقتوں میں مومن پر فرض ہے یہاں صاف کہ دیا گیا کہ وہ نماز اس کے بعد میں پھر سکینت آگئی اتمینان آگیا تو پھر وہ نماز جو اصل ہے یہ والی نماز پر قائم کرو جو پانچ وقت ہے ہمارے تو اس کو پھر قائم کرو اور یہ پھر مقررہ وقتوں پر فرض ہے اس کے اندر قرآن میں کوئی قضا کا الفاظ یا کہیں پہ کے بعد میں پڑھ لینا یہ چیزیں ہی نہیں یہ اتنی مقررہ اللہ نے قرآن میں اس لئے کہا تو اس کا جو وقت ہے اس وقت کے بیچ میں یہ فرض ہے ابھی جو اور سے اثر کے بیچ میں جو اور کی نماز فرض ہے اثر سے مغرب کے بیچ میں اثر کی نماز فرض ہے تو اسی وقت کے اندر اس کو پڑھنا لاجمی ہے اس پہ قضا وضا کا یہ چیزیں نہیں کیونکہ جنگ میں یہ نماز معاف نہیں جبکہ جان کا خوف نہیں ہے جان کا خوف ہے جان چلی جائے گی اگر جرح سے چک گئے تو وہاں پر معاف نہیں ہے تو پھر اس لحاظ سے اگر ہم دنیاوی جندگی میں جب سخونت سے رہے رہے تو اس کے اندر کوئی مسائل نہیں کوئی چیز نہیں جس کے وجہ سے ہم کو نماز قضا بھی کرنی پڑے قرآن کا تو یہ کہہ رہا ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے تو قضا نہیں ہے قصر ہو جائے گی اگر سفر پر ہو قصر ہو جائے گی اگر جنگ پر ہو اور قصر وہ بتائی قرآن کے اندر کے جنگ میں کس طرح پڑنا ہے قصر سے بھی چھوٹی ہو جاتی ہو لیکن یہ ہے کہ کیونکہ وہ جنگ کس کے لیے ہے وہ اللہ کے لیے ہے یہ نماز کس کے لیے ہے یہ نماز بھی اللہ کے لیے ہے تو یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ زندگی کے کسی مسائل کے اندر اس کو چھوڑا جا سکتا ہے یہ چھوڑا ہی نہیں جا سکتا ہے یہ اتنی اس میں ہو تو یہ سلاح جکر کھڑے اور لیٹے بعد میں بھی اللہ کی یاد کو قائم کرنا ہے اور یہ وقت کی پابندی کے ساتھ میں فرض ہے ایسا نہیں کہ اپنی مرجی سے اس کو پڑھ لیے تو پابندی کے ساتھ میں اگر نظام آپ نے بنایا ہے تو اس نظام کے ساتھ میں اس کو پڑھنا ہے نظام کے ساتھ پڑھنا ہے اس کو کیونکہ نظام آپ نے پانچ وقت نماز کا اپنے سنٹر مسجد بنائی اور مسجد کے اندر پھر اس میں جو وقت رکھا تو اس وقت میں اس کو پڑھنا جرور اس کو پڑھنا جروری ہے تو یہ ہے اور اتنا فرض ہے کہ سفر کے اندر ہو تو وہاں پر آپ کو چھوٹی کر دی گئی ہو کسر کر دی گئی آپ کے لئے لیکن یہ ہے کہ ماف نہیں ہے پڑھنا جروری ہے اور وقتوں کے اندر اس کو پڑھنا جروری ہے تو یہ ہم کو بتائے گا اور پھر یہ کہا کہ اگر باقی اسی بھی جگہ ہے کہ تم کو اس میں سکون ہی نہیں آرہا آپ کو سفر کرنا یہ بارہ گھنٹے تک سکون نہیں ہے تو یہ سواری پر بھی فرض ہے اب وہ سواری چاہے جانور ہو چاہے بسے سو چاہے ٹرین ہو چاہے وہ ہوائی جہاں چاہے وہاں پر بھی آپ کو اس کو وقتوں پر پڑھنا ہے تو اس کے لئے کوئی انجائش دین میں نہیں نماز کے لئے